موسیقی اور سوال جواب کرنے کے بجائے ہم ایک جنرل دسکشن کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ اگلی آنے والی دو سے تین اپیسوڈ لیبرٹی چوک کی ہماری ڈیٹھ سے ریلیٹی ہی ہوں گی اس مہینے کے آخر میں ہمارے پرائیم کی نیشنل ڈیٹھ کانفرنس بھی ہے تو لہذا جو تھیم ہماری آف دو ماند سبتمبر وہ ڈیٹھ سے ہی ریلیٹیڈ رہے گی شہریار کیا حال چانے آپ کے انیکا welcome to the show thank you for that thank you for that آپ کی آئیے ایف کی ٹیننگ سے ہو گئے آئیں گھرمایی سے انیکا وہ جو پرویڈ جسے جانتے ہوں گے اس کی طرف سے ہوتا ہے ایک بارہ دن کا سیمینار تھا جہاں ہم لوگوں نے اسنیشلی دسکس کیا کہ as libertarians ہمیں کیا کیا اگنامات کرنے ہیں to promote open markets and entrepreneurship in our own countries اور کافی اچھی سیٹنگ تھی فیزان ہم لوگ تقریبا چھپیس لوگ موجود تھے تائیس ممالک سے تو کافی زیادہ point of views پتا چلے اور آپ کو لوگوں کا opinion بھی پتا چلتا ہے الگ الگ لوگ کے طرف سے ان کی کیا نظریات ہیں ان کی ممالک میں کیا کرن situation چل رہی ہے تو اس حوالے سے کافی اچھا رہا بسکلی کیا جب آپ وہاں تریننگ گئیں آپ نے کیا چیز کی بگیس جفرنس کیا ہے اور پاکستانی گئنگ تو جرمنی اور تین کرنے کے لئے ورکشاپ تو سب سے بڑا دفرنس کہاں پہ آتا ہے وڈیو تنک کہ ہم کہاں پہ لیکن کافی چیزوں کے اندر فیزان کیونکہ ہم گورنمنٹ انسرمنٹ سے تو اس طرح سے ڈیل نہیں کر رہے ہو سکتے کہ ہمیں انسائیٹ پتا چلے لیکن ایک واضح فرق جو ایک شہری کو یہاں سے وہاں جانے میں فرق پتا چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور ان کا انفرسٹرکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیویلپت ہے روڈ نیٹورکس فٹ پاتھ بس سٹیشن ٹرین سٹیشن ٹرامز وہاں چلتی ہیں تو آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایک بڑی چیز آجاتے ہیں انکلوزن کی پاکستان میں میں نے فیل کیا کہ ہم ڈیسیبل لوگوں کی جو ہے اتنی انکلوزن نہیں ہے جتنی جیرمنی میں ہے پرہابس تو درویل چیر والوں کیلئے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں اور ان سب کیلئے بھی ان کو بھی ناظر میں رکھتے ہیں تو کیا اس پروجیکٹ کے اندر یا اس ٹریننگ کے اندر آپ کو کیا انٹریپنورشپ سکھائی گئی یا کچھ ایسے کی ایشیوز جن کو آپ پاکستان میں واپس آکے ایمپلیمنٹ کر سکیں یا اٹلیس لوگوں کو ٹرین کر سکیں تاکہ وہ ہم بھی اس چیز کی طرف بڑھ سکیں کچھ ایسا سٹب بھی لیے گئے جی بلکل فیزان کیونکہ یہ بارہ دن کا سمینار تھا ہم کانسٹلی دیلی انگیج کرتے تھے لوگوں کے ساتھ بھی ایکسٹرنلز بھی آتے تھے اور ہم آپس میں بھی اپنے لوکل موڈلز رہے وہ ڈسکس کرتے تھے تو اس پر انٹریپنورشپ تو نہیں سکھائے گئی لیکن یہ بات ہوئی کہ ہم وہ کیا کیا پولیسی میجرز ہیں جو ہمیں لینے چاہیے اپنے ملک میں سو دارتیو فری مارکٹس کان بی پرموٹڈ اوپن مارکٹس کان بی پرموٹڈ اور اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا انٹریکشن گورنمنٹ سے بھی رہا ہمیں وہاں جرمن پارلیمنٹ کے ایک میمبر ہوتے ہیں ان سے ملنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ ان کی پولیسی ملیمیمٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس سے ہم لوگ ملے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کی انڈسٹریز وہ کس سیٹپ کے تہت اپریٹ کر رہی ہیں تو اس کا کتنا برا ڈیفرنس ہے کہ پاکستان کے چیمبر آف کامرس اگر دیکھا جائے تو کیا آپ نے مینڈیفرنس تو ہمارا جو ملاقات ہوئی تھی وہ ہمبرگ چیمبر آف کامرس سے ہوئی تھی اور اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ایک انڈسٹری یا ایک فرم سیٹپ ہوئی ہے تو اس کی کمپلسٹری میمبرشپ ہوتی ہے آپ نے جیسے ہی فرم اسٹیبلش کی آپ کی میمبرشپ کمپلسٹری ہو جاتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے آپ گرو کرتے جاتے ہیں آپ کے ایڈوانٹیجز بھی بڑھتے جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی پولیسی وینچر کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے پولیسی کو جو ہے وہ بھی پروموٹ کریں گے تو دی گورنمنٹ بکرز ایک مطلب گورنمنٹ کی طرف سے ادار ہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی فنڈنگ آرہی ہوتی ہے اور جتنے میمبرز ہوتے ہیں وہ اپنے ریونیوز کے حساب سے ایک میمبرشپ فی بھی پی کر رہے ہوتے ہیں زبادرز تو آج ہم پھر بات کریں پاکستان کی پربک دیت سیچویشن پر ہمارے نزدیق میرے خیال سے بڑا ایمپورٹن اور جو نئی آنے والی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے میرے خیال سے وہ ڈیت ہی ہے ایک ڈیت ہے اور ایک انرجی ہے یہ دو سیچویشن جیسی ہیں جو کہ پتلے دس سال جو ہمارے گزر گئے دو گورنمنٹ کے وہ بس وعدے کرتے رہے گے پرومیس اور ڈیلیوری بل تو کچھ بھی نہیں تھے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں 27 سپٹمبر کو اس پر ایک ڈیت کانفرنس ہو رہی ہے ہماری پرائیم کی نیشنل ڈیت کانفرنس 27 سپٹمبر کو اور اس کے جو لنکس پہ رہا ہیں یا اس کے جو باقی ڈیٹیلز ہوں گی وہ ہمارے فیس بک پیش کی پر بھی آ جائیں گی the point is ٹھیک ہے کہ ہمارا یہ ایک مقصد کام بنتا ہے خرض بنتا ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو جو تھوڑا سا ڈیت کی سیٹویشن سے اگاہ کریں کہ یار کیا پروبلمز کیا ہارے ہیں ڈیٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو ایکشنل ڈیٹ ہے وہ اتنا سور کر کے چلا گیا ہمارا انٹرنل ڈیٹ اس فگرز پہ چلا گیا ہے یہ تو دس سال سے بھی کرتے ہیں مشرف کے دور میں بھی تھا سارا کچھ چل رہا تھا the main point is کہ ہم اس کو کس طرح overcome کریں گے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے تو کرنٹ ڈیٹ سیٹویشن کی بات کرتے ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھاتی کہ جب ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹ کو دیکھا جاتا کہ جساں ڈیٹ کو انہیرنٹلی بیٹ چیز ہے آپ کو کوئی ایک ملٹا نیشنل کورپوریشن ایسی نہیں ملے کہ جس کی بیلنس شیٹ پر آپ کو ڈیٹ نہیں نظر آئے گا کیونکہ آپ کو دو ہی سورس آف فنڈ ہوتے ہیں فردیس پرائیوٹ کمیی ایک ہوتا ہے ڈیٹ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو گورمنٹ میں ایک ہوتا 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 ہے کیونکہ دیر آر نو شیئرہولڈرز آن دی سٹاک ایکسچینج تو آپ ڈیٹ پر چلتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے ٹیک سیرونیوز پر چلتے ہیں تو ڈیٹ اگر ایک حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو پیٹ ٹھیک ہے وہ را ہو سکتا ہے لیکن ایسا تو نہیں کہ debt in itself ہونا ہی نہیں چاہیے بلکل شہریار میں اس بات سے بلکل متفق ہوں کہ ہمیں debt یا کرزہ اس کا ایک negative connotation ہی ملتی ہے but it isn't necessarily a bad thing میرے خواہ سے لوگوں کو بتا چلیں تھوڑے facts and figures پر بات کر لیتے ہیں so normally debt کو جو ہے absolute figures میں نہیں دیکھا جاتا لیکن فلال جو ہے وہ ہماری اکیس ملیون ڈالر جو ہے وہ کرنٹلی پاکستان کا total external debt ہے and یہ تقریبا ہمارے gdp کا 79% بن جاتا ہے اب آپ بات کر رہے تھے external debt کی and oddly external debt جو ہے اس 79% میں سے صرف اکیس فیصد ہے so it's just 21% which isn't a huge component but the domestic debt جو آپ لوکلی بوروئنگ کر رہے ہوتے ہیں that is 47% and ابھی جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہمارا روپیہ بہت ویک چل رہا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے 3 بلین ڈالر کا مزید ہماری debt figures میں اضافہ ہوا and مسئلہ ہی آ جاتا ہے کہ debt inherently بری چیز نہیں ہے لیکن ہر ملک نے اپنے لئے ایک set of rules بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو پاکستان نے 2005 میں ایک finance act introduced کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا debt to GDP ratio 60 فیصد 60% سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے لیکن unfortunately currently ہمارا debt to GDP ratio 79% ہے تو I think تھوڑی پریشانی کی بات بننے لگ جاتی ہے ممالک کیونکہ naturally اگر آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں خاص طور پر internationally تو آپ default نہیں کر سکتے آپ پیسے واپس دینے پڑتے لوکل borrowing دیکھا گیا ہے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر حکومتوں کے پاس بہت short time frame رہ بھی جائے debt repayment کا تو ان کے پاس ہمیشہ option ہوتا ہے note printing کا تو note شاپ کے مزید currency flow بڑھا کر نوٹ تو ہم کرنسی کے نوٹ چینج بھی کرتے تو بہت اچھا ہے کیونکہ بلیک مارکر میں جن کے پاس تھوڑا بہت پیسا ہے لیکن that's not the point the point is کہ ہم لوگ اپنا debt بڑھتا جا رہے چینل debt میں آپ بتا رہا تھوڑے پہلے کہ کچھ لوگوں نے کسی پیچیو ان کی بھی ہیں لیکن دنیا میں جو ان کی contribution ہے وہ ان کے انڈسٹری کی contribution ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارا problem یہ ہے کہ ہمارا debt تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہماری دنیا میں contribution کوئی نہیں ہے ہم چیز بنا کے دنیا میں بیچتے نہیں ہے ہماری product کی quality اس طرح ہمیں اپنی exports پیرا کو بڑھانا پڑے گا ہمارے اپنے quality products produce کرنے پڑے گے انڈسٹری کو revive کرنا پڑے گا یہ بہت بڑا فیکٹر میرے حال سے بنتا ہے آپ متفق ہوئے نہیں دیکھیں ایک جس نکال کے اگر آپ gross debt کی figure دیکھیں گے تو جب آپ کو figure throw کریں گے 25 billion ڈالر to of course 25 billion ڈالر کافی بڑی رقم ہے لیکن اس کو کانتیکس میں لانے کے لئے آپ دیکھیں کہ as a percentage of GDP کتنا ہے as a percentage of foreign exchange earnings کتنا as a percentage of our exports کتنا ہے جب آپ وہ چیزیں کر دیکھتے جس 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 کے سنس میں نے انیلائز کیا تو پتا چلا کہ 83% کے قریب چل رہا ہے تو جب اب اس کتنا کرتے ہیں پھر کانتیکس پھر اب 83% جو ہمارا total ڈیٹ ہے اس میں سے جو گرمنٹ نے واپس کرنا ہے وہ تو public ڈیٹ ہے وہ ہے قریب 77% کا باقی پر private سکٹر کا ڈیٹ بھی آتا ہے پھر آگے جسا کہ ہم بات کریں گے جو total public ڈیٹ ہوتا ہے اس میں پھر S.O.E. کا ڈیٹ ہے اسٹی ڈیٹ 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 اسٹرنل ڈیٹ 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 کمپارٹمنٹلائز کر کے دیکھیں کہ نیر ڈیٹ ڈیٹ میں پی کرنے والا کتنا ہے پھر آپ کو تھوڑی کلیر پکچر نیزر آتی ہے ڈیٹ سیچوشن کی میرے خیال سے سب سے ضروری چیز اہم چیز جو ہے پاکستان میں بدلنے والی وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹ پرسپشن چینج کر ہوگا دنیا میں تین نظریہ اگزسٹ کرتے ہیں رگارڈنگ دیٹ پیسیمیسٹ اپٹیمیسٹ انڈریلیس نیزر آتی نام سے کافی واضح ہے کہ ایک دیٹ کو برا سمجھتے ہیں ایک بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو واقعی اصلی نظریہ لے کے چلتے ہیں کہ آپ کے ملک کے لیے دیٹ اچھا ہے یا برا ٹھیک اچھا اس کے اوپر آگے دسکشن کو آگے بڑھائیں ہمیں لینی چھوٹی سی بریک ہم جس طرح ہی واپس آتے ہیں ہم اسی دسکشن کو آگے لے کے چلیں گے آہ ای سرکولر ڈیٹ بھی ہمارا بیچ میں ٹاپک رہے گا جس stay tuned we'll be back اب ایک پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کرزے لیے جن میں ملیشیا بھی آتا ہے جن میں باقی کچھ ایجن کنٹریز بھی ہیں لیکن انہوں نے کرزے لیے محض اپنی پرابلم کو دور کرنے کے لیے ان کے کنٹری میں ایک ایک کرزے لیے اس بھی آتا ہے نیوز میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ ہوسکتا ان کو بھی IMF سے ایک دفع لینا پڑے گا کرزے ایک دفع لینا پڑے پھر شاید یہ بعد میں لیں ٹھیک تو یہ کیا پرابلم ہے کہ ایک تو ہم IMF سے کرزے لینے سے باز نہیں آتے جس کیونکہ ہمارا ایک سور ہوتا پھر ہماری کرنسی ڈی ویلی ہوتی ہے وہ جو کرزہ فرض کریں تین بلین تک پھر چھے بلین تک پہنچ جاتا ہے تو اب اس کو کس طرح ہم لوگ کریں کیا کرنا چاہیے چاہیے پہلے جس میں دیکھتا ہوں چائنا کا ڈیٹ دیکھیں تو ایکسٹرنل ڈیٹ آج سے پندرہ سال پہلے پچاس پرسنٹ تھا ہمارے پرسنٹ ڈیٹ اب وہ کم ہوکے تین تینتیس پیصد رہ گئے تو اس کا کافی کردیٹ جاتا ہے ہمارے کنے ایسے میں کم ہوئے یہ پندرہ سال ڈیٹ بڑھا ہے لیکن ایکسٹرنل ڈیٹ اس کا کمپننٹ کم ہوتا رہے مین آپ کو کنسرن ہوتا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کیونکہ اگر ڈیٹ آپ نے پی کرنا تو اس کے لئے آپ کرنسی پرنٹ کر دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے مسئلہ آتا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کیونکہ آپ فورن کرنسی پرنٹ نہیں کر سکتے اور اگر آپ ایکسٹرنل ڈیٹ پی پی کے پاس کی options ہمارے سکوک بانڈ ہمارے تریجی بلز پاکستان انویسمن بانڈ پاکستان انویسمن بانڈ سکوپون ریٹ ہے 7% ہمارے تریجی بانڈ سکوپون ریٹ 3% کے قریب IMF کا بیسک ریٹ آف چارج ہے 2.9% کے قریب ہے تو سب سے چیپیس لون ہمیں آفیلیبل ہو ہمیں وہی لون لینا چاہیے میرے خیلاص سے IMF کی ہر چیز کے جیسے اچھی سائی بھی ہوتی اور بری سائی بھی ہوتی ہے تو similarly IMF loans have their pros and their cons میں وہ بات کرنا چاہا رہا ہوں کہ جو ان کی شرط آتی شرائط آتی جو macro economic measures ہوتے ہیں وہ بہت generic بہت جنرلیز کسیم کے چیزیں ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں کیا خران situation ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ macro economic stabilizers جو ہوتے ہیں economics میں جو ہے کچھ certain rules اور regulations ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کو فکس کر لیں تو آپ یہ چیز ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ یہ چیز applikable نہیں ہوتی 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 سات روز کنڈیشن ہر ملک میں اپنے حالات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک اور problem شہریار جو IMF loans کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے ساتھ کرکٹو میشور دے ہیں ڈابٹ کرنے کو اور موسی ان کا ڈا پیدا ہوتی ہوتا ہے وہ نوانگ ترمیشن نہیں ہوتا ہوتا ہوتی بہت شورٹ ترم کرکٹو میشور ہوتے ہیں ہوتی لیکن جیسے نوانگ ترمیشن پرسپیکٹیو ترمیشن 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 بہترون ترمیشن 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 لیکن جیسے کہ فیضان نے کہا کیا وجہ ہے کہ ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے تو آپ دیکھیں IMF نے جو ہم پہ شرائط لگئی تھی جب ہم ان کے last extended fund facility پورگرام میں میں نے کہا کہ آپ اپنی شکریٹ ورن انترپرائز کو پریوٹائز کرا ہم نے کتنی اس کے لئے انٹرپرائزز کو پیوٹائز کیا کوئی بھی نہیں ابھی انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ریسورس شیرنگ فارمولا ہے وہ اس طرح ہے کہ فیڈرل گرمنٹ آپ ڈپرائیف کر رہے ہیں فنڈ سے یہ جو سارا ڈیٹ ہے یہ پی اکانوتا ہے فیڈرل گرمنٹ پروینشل گرمنٹ سے ہیں وہ ڈیٹ سٹیٹ اوے ٹک آن نہیں کرتی تو ڈیٹ سارا فیڈرل گرمنٹ نے دینا ہے لیکن اپنے 57.5% اپنے فیننسز پروینسز کو دیئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بات کی اس کے علاوہ ایمیف نے کیا بات کی آپ کے ذہنم کچھ آ رہا فیلال تو یہی باتیں آ رہی ہیں لیکن انہی باتوں کو اگر ہم دیکھ لیں سرکولر ڈیٹ کے لئے آپ ریفارمز کریں سرکولر ڈیٹ اپنا اکم کریں سرکولر ڈیٹ کے تو ہم اوپر آ رہے ہیں میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ ایک بھی ایک ایسا جو کہ ایمیف کے کرزوں کی طرح پہلے دس پندرہ سالوں سے چلتا جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کو بھی تو ہم نے ریزولف کرنا ہے اس پر ابھی ریسنٹل ایک اچھی نیوز آئی ہے فینائنس میسٹر سرد اوما نے کہا ہے کہ ہم ایڈوانس بلنگ پہ چلے جائیں کہ آپ پہلے بل پے کریں اس کے بعد آپ الیکٹرسیٹی ڈیوز کریں جب یہ ہوگا تو جو کلیکشن لوسز ہیں وہ تو ہمارے پر almost zero ہو جائیں گے لیکن جو existing ہے پہلے اس کو جو pay off کرنا ہے اس کو جو pay off کرنا ہے دیکھیں circular debt کا مسئلہ کیا ہے بنیادی طرح پہ اگر آپ آج بجلی بن کر دیں circular debt جمع ہونا ختم ہو جائے گا جب تک آپ بجلی سپلائے کر رہے ہیں circular debt جو accumulate ہو رہا ہے میرے خیال سے یہ مسئلہ اسے تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے اور ہمارے پاس اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم prepaid billing میں چلے جائیں ایک تو میرے خیال سے پریسنلی in my opinion i believe that جب آپ ایک system سے دوسرے system میں switch کرتے ہیں تو اس کی جو sunk cost ہوتی ہے آپ سوچیں پورے پاکستان میں بجلی کے میٹرز بدلے جائیں گے so that you know they are readable they are card readable پھر آپ کو cards produce کرنے پڑیں گے ان کی printing cost production cost آپ کو ہو سکتا ہے ایک نیا unit establish کرنا پڑے خاص طور پر ان کی production کے لئے so you know then you are looking at not minimizing your costs but in fact adding more costs don't you think that یہ اب ہماری ثوڑی سی مجبوری بھی بن گئی ہے ہم اس چیز کو avoid کر سکتے تھے اگر پتلے دس سالوں میں ہم اس کی اوپر کام کرتے ہیں خزان میرے خواہل سے ہمارے پاس ایک بہت اچھی مثال K electric کی ملتی ہے K electric کی privatization جب ہی تھی K ESC کی جو کہ ایک حکومتی ادارہ اور جب اس کو بیچ دیا گیا line losses were massively minimized ان کا کرزے والا situation ان کی جو انہیں پیمنٹس وصول ہوتی تھی بجلی کی لوگ انہیں کندے ڈالنا چھوڑ دیا کیونکہ they had like corrective measures ان لوگ نے فائن کرنا چھوڑ start کر دیا بجلی کاٹنا شروع کر دی تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ایک option ہمیشہ رہتا ہے of privatizing the SOEs آپ کو بیچ دیا ٹکی پیسے پیسے مل رہا ہتا ہے ایک پیسے مل رہا ہتا ہے The government has no business in being in business لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ جیمینی سے جس رہا ہو گئے میں بات کی ٹھیک ہے یورپین ممالک میں بہت سے زیادہ گیس میٹرز ہیں ایکٹر سیٹی میٹرز and they work on the prepaid function ٹھیک ہے ان میں وہاں پہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے I guess یہ بھی اسی طرح ہمارے لوگوں کو بھی شاید تھوڑا سا میرے حال سے prepaid سسٹم کی طرح بھیجنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں کو اگر ہم ایسا پاکستانی بات کریں تو ہمیں ذرا چیزیں اڑانے کا بڑا مزا آتا ہے بجلی ہے تو ضائع کرنے کا بہت مزا آئے گا پانی ہے تو ضائع کرنے کا بہت مزا آئے گا تو I guess یہ بھی ایک اچھا ہے کہ ہم اس چیز میں آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ ہمیں ایک نیا انڈسٹری سیٹ اپ کرنی پڑے گی میٹرز بنانے کے لیے اس کی ڈیسربیشن کے لیے وہ کاؤس تو ہے میں مانتا ہوں لیکن لیکن اس کے اگر آپ لانگ رن بینیفٹ دیکھیں تو I guess کہ جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ احساس ضرور آجے گا کہ ان کو اب چیزیں سوڑی کفائچاری سے استعمال کرنی ہے بجلی ہے تو اس کو ایک سہی طریقے سے استعمال کرنی ہے کفائچاری کا صرف ایک طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے پورا سسٹم بدل دیجئے in fact I think pricing techniques پھر جو ہے وہ ایک بہتر اور زیادہ efficient solution ہے compared to changing the entire supply system ٹھیک ہے تو آپ اپنی prices adjust کریں آپ دیکھیں بجلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ سات بجے سے گیارہ بجے کے ترمیان charges ڈبل ہوتے ہیں تو لوگ کچھ تھوڑا دہان سے استعمال کرتے ہیں تو I think we need to come up with a good pricing system جو کہ آپ کی ایک unit of electricity یا ایک unit of پانی کو adequately price کریں آپ پانی کی situation دیکھیں اتنی خراب چل رہی ہے فلال کہ لوگوں کو پتا ہے تین مہینے میں ایک بار بلاتا ہے وہ بھی اکثر تو I think then if you want to cover your losses instead of changing the entire system and moving to prepaid pricing mechanism is a much better solution to it ایک تو میری زین میں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک کنزومر کو سبسیڈائز کر رہی ہے یہ across the world it's the other way around اور ہمارے ہمارے انڈسٹری کا جو تریف ہے وہ نورمل سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ڈومیسٹک کنزومر کو سپورٹ کرنا ہے ہماری ڈیٹ سیچویشن جو ہے وہ آرڈلی اس لیے بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں میں پچھلے دنوں نہیں سالوں میں ہم لوگ ایسا روز انٹریڈیوز کرا دیتے ہیں ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری فیٹلائزر انڈسٹری اور آٹوموبیل انڈسٹری انڈوں کو سبسیڈیز دینے کے لیے سپیشل ریگلیٹری اورڈننسز جاری کرتے ہیں جو کہ ہمارے اوورال ٹیکس کلیکشن میں مداخلت کرتا ہے انٹیفیر کرتا ہے اور اس کا کونسکوینسی ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کی ٹیکس کلیکشن ہنڈر ہوتی ہے تو پھر آپ کا جو فسکل اکاونٹ ہوتا ہے اس میں ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہم جب چھوڑی سی بریک لینے جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھر ریکمینڈیشن بات کرتے ہیں سٹیٹھو موسیقی 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 ہم لاست سیگمنٹ میں بات کریں گے جو ہمارا ڈیٹ ہے اس کی مینجمنٹ سٹیٹیجی کو بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے اپنے ڈیٹ کو کس طرح بہتر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے کم کس طرح کیا جا سکتا ہے کمیں بیک ٹورز ڈی آئی ایم ایف میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ پولیٹیشنز کے لیے کم از کم ایک طرح سے اچھا بھی ہے کیونکہ کچھ جو ہارڈ ہیٹنگ میجیز ہوتے ہیں جس طرح کہ پیٹرل پرائیس ریز کرنا الیکٹرسٹی ٹیریفز کو ریز کرنا کافی انپوپلیس مووو ہے آپ کریں گے تو آپ کا ووٹ گرے گا پبلک سنٹیمنٹ تھوڑا خراب ہوگا تو پھر جب اس طرح کے اکدامات جو کہ آپ کو لینا ضروری ہوتے ہیں لیکن آپ لے نہیں سکتے پبلک بیکلاش کی ویسے وہ آئی ایم ایف کی پیچھے رہ کر لے سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے سرکولیٹیٹ کم کرنا ہے تو کلیکشن زیادہ کرنی ہے آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے پیٹرول پرائس کم نہیں کرنی تو وہ ریفارم جو that are much needed for the economy وہ on the back آئی ایم ایف لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں مان لیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا کسی حد تک ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں آئی ایم ایف کے ہمارا مجورٹی چنگ آف لونز ٹھیک ہے اس کی کہا کہاں لگتا ہے یہ اور ہمیں مطلب ایک عام آدمی ہے اس کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ میں جو لونز لیے جا رہے ہیں بلینز و بلینز و دورز وہ کدھر جا رہے ہیں کدھر لگ رہے ہیں یہ بھی تو ایک اکاؤنٹی بلیٹی ہونا ضروری ہے نا آپ بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرطیں ہیں اس میں یہ پھلی حکومتیں کرتی بھی آئی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ہماری شرط آگیا ہم مجبوراً یہ کرنا پڑے گا اور ہم لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں می پوائنٹ ایس کہ آپ نے لون تو لیا وہ کہاں ہمیں نظر نہیں آرہا کہ کس دیولپمنٹ پہ وہ لگایا گیا ہے کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر دیں وہ ہمارے لیے جانا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو کس طرح کریں فیضان بلکل آپ جو بات کریں یہی بات جو ہے 2016 یا 17 میں ورلڈ بانک بھی کر چکا ہے ان لوگوں کے مطابق پاکستان جب بوروئنگ کرتا ہے جب ہم لوگ لونز لیتے ہیں ہمارے لونز ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوتے ہم ہمارا اتنی کلاسیفیکیشنز ہوتی نہیں ہیں کہ ہم جس وقت لون لے رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک سپیسیفیک ایکسپینڈیچے کی طرح جائے گا لیکن ان ڈیٹیل وہ کہاں خرچ ہو گا تو سمیلرلی جب آپ وہ فنڈ پھر بورو کر کے کسی کو اللوکیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی اکاونٹابلیٹی ہندر ہوتی ہے کیونکہ the person is not giving specific instructions about where and how to spend the money essentially تو I think we need to come up with good measures as to defining ہم لونز لے کیوں رہے ہیں بلکل پہلا measure میں بتاتا ہوں اور پھر باکی آپ بتائیے گا پہلا measure یہ ہے کہ ہم نے Fiscal Responsibility and Debt Limitation Act میں ہم نے limit set کی 60% of GDP اگر آپ اس کو 60 سے نہین ٹی بلے جائے تو بسی مسئلہ حال ہو جائے گا پاکی آپ بتائیں اچھا شیرار میرے خیال سے ہم لوگوں سب سے پہلے debt کو جو ہے وہ آئیسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے from the government and the politics I would say ایک independent ادارہ ہونا چاہیے جیسے State Bank فیلہال ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ موجود ہے جس کا independent director from the government and ہم لوگ اس کے اندر ایک debt office create کر سکتے ہیں اور ہمیں internationally جو ہے نائجیریا سے ایک example مل سکتا ہے کہ انہوں کا ایک independent debt management office تھا جو یہ decide کرتا تھا کہ کہ کھاں سے ڈیٹ کرنی ہے کتنے interest ریٹ پہ کرنی ہے اور کتنے عرصے کے لئے کرنی ہے تو وہ ایک اچھا economic analysis کر کے اس کے بعد یہ determine کرتے تھے کہ ہم کہاں سے کرزہ لیں گے یہ آپ نے بری انٹریسنگ بات کی ہے نائجیریا example دیکھے اس سے مجھے سویرینیٹی کے ایک بات جیاد ہے یا چاہے وہ IMF کی تھے ہم نے اپنی شرطیں کبھی سامنے نہیں رکھی ہم نے ہمیشہ انہی کی شرطیں مانی ہے اگر آپ پاکستان کو نائجیریا سے compare کرنے تو اگر آپ پاکستان نائجیریا سے بہت 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 دیفرن تنگ دنیا میں اگر نائجیریا پاکستانی کیا وجہ ہے ہم لوگ اپنی شرطیں سامنے نہیں رکھ سکتے ہم لوگ نے کبھی ان رہی نہیں رہی ہے I believe it is a soul lack of planning on our part and ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کارزہ ہمارا fiscal deficit cover کرلے گا ہمارا ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں بجٹ میں deficit ہی ہوتا ہے ہمارے اخراجات ہماری income سے زیادہ ہیں کیونکہ ہمارا tax collection بہت 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 برا ہے ایک index ہاتا ہے international ease of collecting taxes ہم تقریبا 190 یا 146 ممالک میں سے 111 number پہ ہیں جہاں international countries میں 200 hours ہمارے ملک میں tax file اور اس کو کرنے کے تقریبا 500 plus hours اگری یہ ہے یہ اگری یہ ریوی ریوی آنیکا پھر بتائیں کے debt management کے لئے آپ کے ذہن میں کیا reform ہے شہری کچھ موٹی باتیں ہاتی ہیں ہمارے باتیں 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 خلالتے ہیں باتیں 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 اس کے بعد پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو trade tariff barriers یا non tariff barriers وہ بہت زیادہ ہیں اس سے کیا ہوتا ہے international FTI جو ہوتا ہے foreign direct investment یا general capital inflows وہ کافی زیادہ اس کی movement ہندر ہوتی ہے تو ایک option ہمارے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ at least regionally ہم کوئی trade agreement کریں اور اس کے اندر ہم وہ options explore کریں جو کہ پاکستانی معیشت کو boost دیں گے growth دیں گے یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا جو جو ہماری policies انفرشنیٹلی بڑی خراب ہیں especially with the neighboring countries ہماری بالکل بھی trade نہیں ہے ان کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے نیکہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو ہماری FATF کی grey list ہے اس کے اندر ہماری رانکنگ improve ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے ہمارے ڈیتھ سیکٹر کو بھی فرق پڑے گا یا ہمیں کوئی جب ہم لوانز اپلائی کرنے جاتے ہیں یا اس میں بھی فرق پڑے گا یا یہ صرف ایک all together ایک ڈیفرنٹ چیز ہے فیسان میرے خیال سے تو یہ جنرل پرسپشنل list ہوتی ہے ایک ملک کا انٹرنیشنل image کیا کیا ہوا ہوا ہے اور کیونکہ وہ ممالک جو آپ کو FATF list میں ڈال رہے ہیں انہی ممالک کے پاس کچھ ثوری بات authority ہوتی ہے ہمیں لون ہی لیتے ہیں بلکہ ہمیں ممالی سے لیتے ہیں ٹھیکی لون تو I think ہمیں پھر اس حوالے سے ایک چیز یہ بھی enable کرنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا financial system ہے it is very weak بہت کم زور ہے ہمیں focus کرنا ہوگا اپنا aim and focus from external borrowing to local borrowing ہمیں اپنی local financial markets local systems اتنے enhance اور improve کرنے ہے کہ اتنی capacity ہو کہ ہم locally government borrow کر سکھے اگر ابھی آپ کی حکومت locally بورو ہمیں یہ سمجھ نکی زوروت ہے کہ حکومت کی کیا کام ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے so it isn't necessary for the government to run a local in national airline as compared to providing efficient competition تا کے consumer کو advantage ہو at the end of the day تو اس رہاں کے تمام مواقع ہیں جھ ہمارے پاس موجود ہوتے لیکن اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ویلڈیفائن کر دیں آپ دیکھیں جیسے ایڈکیشن میں ایک ریسرچ اگزیسٹ کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ سکول کے بجائے بچوں کو سکول واؤچرز دیے جائیں so the government will be saving 8000 روپیس پر چائل پر منت تو آپ دیکھیں ہمیں اپنے ریسورسز کو ایفیشنٹلی استعمال کرنے کی ضرورت لیکن اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا تھا سباز شریف صاحب نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا گورنمنٹ سکول کے واؤچرز والوں کا جس میں بچے کو واؤچر دیا جاتا تھا اور اس میں اس کی سکول کی بوکس اور یونی فارم ساری وہ چیزیں تھی تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ واؤچر جو ہے وہ کیش کر رہا کے وہ چلے جاتے تھے سکول نہیں جاتے تھے وہ واؤچر کو دوسرے طریقوں پر کیش تو ای گیس اس کا بھی ہمیں نقصان ہوئے کیونکہ آپ یہ بھی سمجھے نا کہ واؤچرز اور اس طرح کی چیزیں نکالنا are not the only option آپ کو اپنی نیچے نتلے طبقے کو educate کرنا سب سے پہلے ان میں شہول آنا یہ چیز زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہمیں i think debt management کے لیے اپنا جو expenditures ہیں current expenditures جس کے اندر pensions آ جاتی ہیں دیگر اخراجات آ جاتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے حصے میں لیے جاتے ہیں civil servants کی تنخواہیں آ جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ already government جو ہے گاڑیوں کی طرف سے ایک دام لیا جا رہا ہے نلامی کرنے والا نلامی ہو رہی ہے گاڑیوں کی تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کو اپنے budget کو revise کرنے کی ضرورت ہے آپ کو allocations کو reshape کرنے کی ضرورت ہے and you need to essentially control your expenditures as well i think it's about time کہ اب ہمیشہ ہی policy چاہیے we need thank you very much Anika آج آپ نے ہمیں join کیا thank you Fayzan آپ ہمیشہ ہی ہمیں join کرتے ہیں so show کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ debt جو ہے وہ ہمیشہ debt isn't necessarily bad لیکن جیے کہ جب private companies جب debt لیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ debt کی وجہ سے جو ان کو return آنا ہے is that greater than the cost of debt اگر cost of debt سے جو ہے return زیادہ ہو تو پھر بالکل debt لیا جاتا ہے تو governments میں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ اگر آپ debt لے رہے ہیں تو it should be spent on the provision of social services تو اگر آپ نے debt صرف اس لیے لینا ہے تاکہ آپ اپنا پرانا debt واپس کر سکیں تو پھر debt لینے کا کوئی فائدہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے آپ بالکل debt لیجئے جس طرح کہ China اور Japan اور باقی countries لیتی ہیں لیکن وہ debt پہ spent ہونا چاہیے on the provision of public services unless وہ نہیں ہو رہا debt سے عوام کے فائدے کے لیے آپ projects نہیں لگا رہے تو پھر آپ کو اس کا return نظر نہیں آئے گا تو ابھی at the end of the month Prime جو ہے ایک national debt conference بھی organize کر رہا ہے وہ سون ہمارے social media کے platforms پر advertise ہوگا تو اس سلسلے میں ہم ایک سیریز of episodes کریں گے debt پہ یہ آج پہلی introductory اس کی episode تھی اگر آپ کے ذہن میں debt کو لے کر کوئی سوال ہو یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی answers ہوں تو ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہمیں لکھئے thank you very much for watching liberty joke until next episode good bye موسیقی